بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جس بستر پر قربت کی جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ جس بستر پر قربت کی جائے وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس پر ناپاکی یعنی عورت یا مرد کے عضو سے نکلنے والی کسی بھی قسم کی رتوبت نہیں لگے گی لیکن اگر آپ قربت کرتے وقت کچھ اتیاتی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو یقیناً بستر پر ناپاکی گرے گی اور بستر ناپاک ہو جائے گا اس کے لیے سب سے پہلی اتیات تو یہ ہے کہ قربت کے لیے خواتین کو چاہیے کہ ایک خاص چادر یا کپڑا بنا لیں قربت کے وقت اس کو نیچے بچھا لیں اس طرح سے بستر ناپاک انہیں سے بچ جائے گا اور بستر پر ناپاکی موجود نہیں رہے گی کیونکہ عورت کے لیے بستر کو بار بار دنا کسی مشکل سے کم نہیں ہوتا اور وہ اس کو نظرانداز کر دیتی ہیں اور وہی بستر کئی دن تک استعمال ہوتا رہتا ہے جو کہ آپ کے کئی قسم کے عمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور آپ اکثر پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر لیتے ہیں اس طرح جن کپڑوں میں قربت کی جائے اس کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو یقیناً اگر ان کپڑوں پر بھی کوئی رتوبت یا تری لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے اس سے بچنے کے لیے مرد اور عورت کو چاہیے کہ جب تک اوزو اور باقی ناپاک حصوں کو اچھی طرح صاف اور خوشک نہ کر لیا جائے تب تک وہ کپڑے نہ پینے جائیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس وقت غسل نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ناپاک حصوں کو اچھی طرح دو لینا چاہیے اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر فوری غسل نہیں کرنا تو ناپاکی کو دو کر وضو کر کے سونا چاہیے اگر روزے کی حالت میں بستر پر اعتلام ہو جائے تو پورا بسترہ ہر بار دویا جائے گا جبکہ شکوک کی بنا پر کہ شاید بسترہ خراب نہ ہوا ہو اگر غالبِ گمان یہ ہو کہ اعتلام کی صورت میں بستر پر ناپاکی لگی ہے اب اگر وہ ناپاکی بستر میں جذب ہو چکی ہے تو پورے بستر کو دونال لازم نہیں بلکہ اسے پاک کرنے کے لیے جس جگہ ناپاکی لگ گئی ہے اس مقام پر تین مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے اور اگر اسے نچوڑنا ممکن نہ ہو تو ہر مرتبہ پانی بہا کر اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تین مرتبہ ایسا کرنے سے وہ بستر پاک ہو جائے گا بستر صرف پوچا لگانے یعنی تین مرتبہ گلہ کپڑا پھیرا جائے تو تین مرتبہ گلہ کپڑا پھیرنے سے پاک نہیں ہوگا اگر صرف ناپاکی کا شک ہے جبکہ بستر پر ناپاکی کے اثرات موجود نہیں ہیں تو دونا لازم نہیں نیز ناپاک ہونے کا یقین ہونے کی صورت میں بھی اگر نجاست خوشک ہو جائے تو اس بستر پر سونا جائز ہے اور اس پر سونے سے کپڑائے ناپاک نہیں ہوں گے اور اگر نجاست گلی ہو تو اس پر کوئی ایسا پاک موٹا کپڑا بچھا کر سونا اور اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے جس سے نجاست اوپر نہ آئے اس صورت میں بھی کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین